پاکستان کرکٹ بورڈ کے چائے میں زکاہ اشرت نے ان کی بات کو مانتے ہوئے محمد آمر کے لیے گریل سگنل دے دیا ہے ان کو پاکستان کرکٹ اسلام نہیں کہوں گی میں ہوں ناظر سنچا اور آج آپ لوگوں کو بتاتے جائیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی ہے نسیم شاہ کی زخمی آنے کے صورت میں تو زخمی آنے کے صورت میں کون سا بولر پاکستان میں آ رہے تو سب لوگوں کی فاش پر مہین خان کرکٹر رسیم اکرم کرکٹر ان سب نے کہا کہ محمد آمر کو واپس لائے جائے یہ سیجیشن دی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چائے میں زکاہ اشرت نے ان کی بات کو مانتے ہوئے محمد آمر کے لیے گریل سگنل دے دیا ہے ان کو پاکستان کرکٹ ایک ایڈوی میں بلا لیا گیا ہے اور ان کا فٹنس کا ٹیسٹ ہوگا آمر جو کہ دل پاسٹ میں آمر مختلف بریگز کھیر چکے ہیں اور بڑی اچھی پرفارمس دے چکے ہیں تو یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خبری ہے کہ محمد آمر اور شاہین کا جو ایک گروپ بنے گا ہے اٹیک بالنگ میں کیونکہ شاہین اپریجی بھی نئی بول سے بڑی اچھی بول کرتے ہیں اور محمد آمر تو شاہین اپریجی سے میں دو گناہ نہیں بلکہ تین گناہ زیادہ اچھی بولنگ کرتی ہیں تو مزہ آئے گا اور یہاں تک اس کے علاوہ بھی کچھ تقدیلیوں کو دوکے ہیں ہمار مصیم کا نام نہیں چل رہا ہے کہ چاہید ہمار مصیم کو بھی ورڈ کپ کا جو سکوارڈ اس میں شامل کیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کب فائنڈ آناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس میں پاکستان پاکستانی سپیشلی پاکستانی چاہ رہے ہیں کہ محمد آمر کو ٹیم میں ہونا چاہیے کیونکہ محمد آمر کے پاس وہ سکلز ہیں کہ وہ نئی بول سے یا پرانی بول سے ایک تو نئی بول سے وہ وکٹ نکالتے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ اگر اسی طرح ڈیتھ آور ہوتے ہیں لاسٹ آور ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے اکسل بولن جیسے شاہیں آتے ہیں شروع میں بڑی اچھی بولنگ کرتے ہیں لیکن ڈیتھ آور کے اندر وہاں پر اس سے اتنی اچھی بولنگ نہیں ہوتی محمد آمر کے پاس یہ سکلز ہے کہ وہ آخری آوروں میں اچھی بولنگ کرتے ہیں اور انہیں نے بڑی بڑی ٹیموں کے خلاف اسٹریلیا، انگلینڈ، ڈیوزیلینڈ، انڈیا، چاہے کوئی بھی ٹیم ہے انہوں کے صلاح بڑی اچھی بولنگ کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد آمر پاکستان ٹیم میں جو ایناؤنسمنٹ ہوگی اس میں شامل ہوں گے اور تمام پاکستانی بھی یہ چاہتی ہیں موسیقی